اسلام علیکم جیو نیوز میں آج میرا آخری بولیٹن ہے فرسٹ جون دوہزار چار اور فورت آف اپریل ٹوینٹی ٹوینٹی فور بیس سال بعد جیو کو خیر بات کہہ رہا ہوں جیو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ہمیں جیو فیملی جیو واقعی میں وہ بہت بڑا ادارہ ہے جیو میں میرا فرسٹ ڈے ابتدائی دن آپ سمجھ لیں جتنے بھی تھے اور آخری کے کچھ ہفتے شاید منجھ یہی یاد ہے بیچ پہ بڑی تیزی سے ٹائم گزرا اور اس کی وجہ یقینی دور پہ یہ تھی کہ یہاں پہ جب میں آیا تو اتنا کچھ سیکھنے کو تھا اتنا کوپریٹ کرنے والے لوگ تھے وارکنگ انوائرمنٹ اتنا ہیوج اور اتنا سٹرونگ تھا کہ وقت کا پتہ نہیں لگا محبت کرنے والے لوگ یہاں بہت ملے پچھلے بیس سال میں اگر اس کو گھنٹوں منٹس اور سیکنڈز میں بات ہوں تو میں نے جتنے سیکنڈز منٹ اور گھنٹے جیو فیملی کے طور پر گزارے ہیں یہاں پر اپنے کو ورکرز کے ساتھ گزارے ہیں وہ شاید میں نے اپنی فیملی کے ساتھ بھی نہیں گزارے ہیں غمی خوشی محبت محبت میں ناکامی پھر محبت ملنا خوشیاں ملنا ہر طرح کی سپورٹ مجھے جنگ ملڈنگ میں ہی ملی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار بہت مشکل زمانے میں بہت تلخ فیصلہ کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے میں ایسا نہیں سمجھتا کیونکہ کیا کہیں گے سیدہ عرفہ ظہرہ صاحبہ کے الفاظ ہے نا کہ سر اٹھا کر وہی جیتا ہے جو اپنا نقصان کرنا جانتا ہے تو یعنی کہ یہ اپنا نقصان اٹھا سکتا ہے وہی سر اٹھا کر جیت سکتا ہے جیو سے جانا نو ڈاؤٹ ایک نقصان ہی اتنا بڑا ادارہ دس ہزار روپے مہینے پہ دودہ چار میں میری نوکری ہوئی تھی تین مہینے کا پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے میرا ایکسٹینٹ کر دیا گیا تھا اس کے بعد میں یہ پرمنٹ کیا گیا اور ایکسٹینٹ کرنے کی وجوہات کچھ ہوں تھیں کہ مجھے بتایا گیا اس سے پہلے میں نے کبیت نے بڑے ادارے میں کام ہی نہیں کیا تھا ظاہری بات اپنی ٹین ایج سے نکل کے ٹوئنٹیز میں آیا تھا اور میں جیو جوائن کر لیا تھا اور بڑے مزے کی بات جب میں یہاں پر آیا تو میں میری کولیفیکیشن صرف میں نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا تھا یہاں رہتے میں میں نے پڑھا اس ادارے نے مجھے اتنا سپیس دیا اتنا زیادہ انگیج نہیں کیا لیکن میں اپنی ذاتی زندگی میں اپنی ذاتی ڈیولپمنٹ کو بھول جاؤں دنزار میں مہینے پہ آیا ساؤنڈ ڈیزائن آرڈیو انجنرنگ اور اس کے بعد وقت کے ساتھ ایز وائس آور آٹس میں نے آپیں خدمات انجاب دینی چلو کی دوہزار چار سے دوہزار گیارہ بارہ تک اس کے بعد اچھا اس دوران آیا تو میں صحیح تھا لیکن ایک وقت میں میں ابھی تو خیر نہیں ہے ایک وقت میں میں ون ہنڈین فائیو ہنڈین ٹین کیجی ہو گیا تھا تو اس کے بعد مجھے شوق ہوا کہ نہیں یار یہ جو آن سکرین لوگ آتے ہیں اس وقت میں شہزاد حسن یا ناجی اشر اور سلمان صاحب اور جعوید بھائی ان لوگوں میں دیکھتا تھا جنیت صاحب کہ نہیں یار یہ لوگ کیا زبدرس لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کو دیکھ کے میں نے شوق پیدا ہوا اور اس ادارے کی اچھی بات ہے کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یار ایک ساؤنڈ ڈیزائنر وہ سوک اسوسیئیٹ مینجر ساؤنڈ ڈیزائنر کی طور پر کام کر رہا تھا اور ووائسوورز اور میوزک کیلئی جو کیمپینز ہوتی تھی اس کو ہیٹ کرتا تھا انہوں نے مجھے موقع دیا میں نے اپنے فیٹ ریڈیوز کیا اور شاید سیمٹی سکس کے جی پر آیا تھا میں ویدن ٹوینٹی ڈیز اب بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آئے گا لیکن ایسا ہی تھا جو لوگ یہاں ہیں جنہوں نے جانتے ہیں یعنی کہ لوگ سلام کیے بغیر گزر جاتے تھے یا میرے سلام کا جواب دیئے بغیر گزر جاتے تھے اتنا ریپڈ چینج آیا تھا کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ادارہ ایکسپٹ کرے گا اور میں اس کے حساب سے خود کے اندر چینجز نائیں انہوں نے بولا کہ بھئی آپ ہمارے وائس ہیں وائس آف جیوں ہیں اگر آپ سکرین پر آنے کے لیے پرسو کرنا چاہتے ہیں تو در ہی بات جو طریقہ کار اس کو فالو کرنا تھا میں نے اپنا آڈیشن ریکارڈ کیا دبلے ہونے کے بعد اور اس میں نام لوں گا تو یقین طور پر بہت سے لوگوں کے نام رہے جائیں گے اس وقت میں نام نہیں لینا چاہ رہا کی کس کس نے میری مدد کی کریٹیو ڈپارٹمنٹ نے سمجھ جائے میری ایک مدر ڈپارٹمنٹ تھا میں نے جیو کی شروعات کریٹیو سے کی تھی اور یہ میں بتانا بھول کیا دوزار چار میں اثر سعید صاحب ہوتے تھے جن سے میرا ایک پرانا تعلق تھا میوزیشن ہے میں خلصے شاید ابو دابی میں ہوتے ہیں انہوں نے میرا انٹرویو کروایا تھا اور فرس ڈے رانہ صاحب جو اثر چار میں ہوتے تھے وہ یو ایس میں ہوتے ہیں انہوں نے علاقے مجھے کریٹیو کے حوالے کیا تا شہزاد نواز صاحب زمان میں ہیڈ ٹٹھتے تھے جیو کے کریٹیو دپارٹمنٹ کو گروب ہیڈ تھے خیر میں بات کر رہا ہوں میں دوزار بارہ کی میں نے ایز نیوز آنکرنگ اپنا کریئر سٹارٹ کیا جیو ٹیس موکس وغیرہ ہوتی تھی اور اس وقت مجھے ایک انتہائی نفیس جیو فیملی کے ممبر انتہائی شفیق انسان محمد عثمان صاحب ملے اور مجھے ایک تو میری دریپتہ ذاتی زندگی پہ پہلا ادارہ نوکری میں اتنا بڑا ملا اور مجھے نہیں پتا تھا کام کیسے ہوتا ہے انہوں نے طریقہ کار کیا ہوتا ہے ایک بڑے دارے میں کام کرنے کے اور اس میں ایک ایسا باس محمد عثمان صاحب جیسا یعنی کہ میں ایک بار ان کے پاس اپنا ایک مسئلہ لے کر گیا انہوں نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا اور وہ گھر جا رہے تھے لیپ ٹوپ اپنا اٹھایا پوچھا ہاں بیٹا کیا ہوا ہے ہر چیز میں نے اپنے گریونسز ان کو بتایا گریونسز کیا تھے وہ تھوڑی میرے اپنے کوئی تھے الگ سے معاملات انہوں نے لفٹ کد میں جاتے ہوئے بس کندے پہ ہاتھ رکھا مجھے پوچھا اور بڑے پیار سے مجھے گائیڈ کیا آپ یقین کریں میں اپنے مسائل کو بھول گیا وہ حل ہو نہ ہو مجھے اس جیسٹر نے جیت لیا خیر جیو میں جہاں سیکھنے کا محول ہے وہاں اس طرح کے آپ کو نفیس شفیق لوگ مل جاتے ہیں جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں آج بھی خیر سفر چلتا رہا اور دوزار چودہ کی بات ہے جیو میں بہت بڑا ٹائم تھا مجھے ایک چینل سے آفر آئی بہت سورسٹیئر کا چینل ہی کہہ سکتا ہے میں نے کہا چلو یہ میرا حق ہے کہ میں آگے اپنا فیوچر دیکھوں میں وہاں گیا تو خیر بڑا عجیب سو سوال کیا گیا کہ جی وہاں پہ ایک صاحب ہوتے تھے وہ اس چینل کو ہیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا جیو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں ہاں ہمیں اندازہ ہے ہم اندازہ ہے ہم اندازہ صاحب کو ابھی اندازہ میں ہم اندازہ صاحب انگولی لگی تھی اور جیو میں برا ٹائم تھا اور ویسے اوور آل بھی ہاں ذرا حالات قراب ہیں میں نے کہا میری بات سنے بھائی بس ادہترا جیو میں میں دوزار چار سے ہوں دوزار چودہ ہو چکے ہیں دس سال ہو گئے اور بس روزانہ ایک ہی سیڈیاں چڑھ چڑھ گئے ہیں میں تھگیا ہوں یہ واحد ریزن ہے جیو چھوڑنا چاہتا ہوں جیو نہ گر سکتا ہے نہ جیو کو گرا سکتا ہے ان کو میں جواب بہت برا لگا میری نوکری نہیں ہوئی اچھا اس سے پہلے دوزار ساتھ میں جب میں وائس ورز وغیرہ کرتا تھا تو محترمہ بنظیر بھٹو شہید پہ جب حملہ ہوا تھا اور وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی اس سے دو چار دن پہلے میں ایکسپریس نیوز جوائن کر چکا تھا اور اتفاق کی بات ہے کہ میں نے اس ادارے میں کنٹینیو کرنا تھا اور بنظیر کی دیتوس کے بعد کی کرایسیس کی سیچویشن آئی اور مجھے ریکویسٹ کی گئی اور میں دوبارہ جوائن کیا اور خیر اس کے بعد اب بیس سال کیسے ہو گئے مجھے نہیں پتا لگا پھر دوزار سودہ والی بیرہ واباد آپ کو بات بتائی دوزار پندرہ میں میں جیو تیز سے جیو نیوز میں ٹرانسفر کر دیا گیا ان کی مہروانی انہوں نے موقع دیا اور یہاں پہ میں نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا یہاں کے آکے میں نے اور سیکھا یہاں پہ میرے میں ریلیور ہوا کرتا تھا وہ زمانے میں رابع آنم اور محمد جنید صاحب کا اور میں نے دیکھا کہ نہیں جب آپ پرائم ٹائم آنکرز ہوتے ہیں مجھے لگتا تھا کہ بہت ایٹی ٹیوڈ حالکہ جنید بھائی کو پہلے سے جانتا تھا لیکن میں نے دیکھا تنہیں ڈاؤن ٹو اٹھ لو یہ تو بالکل پرسپشن غلط ہے لو کے بارے میں میں جیو تیز سے جیو نیوز میں آیا تھا آپ یقین کریں میں سیٹ سمالتا تھا لیپٹاپ آن کر رہا ہوتا تھا جنید بھائی ساتھ کھڑے ہوتا تھا یار اشر بھائی آپ بیٹھیں میں پرنٹر میں پیجز لگا دیتا ہوں اشر بھائی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے سیٹل لیں آپ میں جاؤں مجھے شرمندہ ہوتا تھا ایتنا کوئی ایسا کوئی جنٹلمن زبردست آدمی ہے تو خیر ان سے پھر میں نے چیزیں سیکھی اور پھر میرے بعد جو لوگ آتے رہے میں نے ان کے ساتھ یہی روئیہ رکھا اور اس سے اوورال محول اچھا رہا ہے خیر اس طرح معاملات چلتے رہے اور وقت گزرتا رہا اور اب بیس سال ہو گئے فائنلی اب فیصلہ کیا ہے کہ میں نہ صرف ادارے کو خیر بات کہہ رہا ہوں اس شہر کراچی جس میں میں پیدا ہوا پلا بڑا یہاں کے حالات دیکھے بنتے بگڑتے بگڑتے پھر بنتے تو اس کو بھی خیر بات کہہ رہا ہوں آنے والے دنوں میں ہو سکتا آپ کسی چینل پر مجھے ٹیون کرتے ہوئے پائیں کہ میں وہاں بے خبریں پڑھ رہا ہوں یا کچھ اور کر رہا ہوں کوئی اور ذمہ داریاں ہوں لیکن ایک بات تو یقینی ہے کہ آپ کو میں اپنے یوٹیوب پر ضرور ملوں گا اس سے میرا تعلق چند وجہات کی بینہ پر بیچ میں ٹوٹ گیا تھا مجھے لگتا ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے اور ہمیں وقت کے ساتھ ڈیجٹل سپیس کو ایکسپٹ کرنا ہوگا اور اس پر کام کرنا ہوگا اب احدوں کا ٹائم نہیں رہا اب کام لینے والوں کا ٹائم نہیں رہا کام کرنے والوں کا ٹائم آ گیا ہے اور اس کے لئے جو ڈیجٹل سپیس ہے یوٹیوب، فیس بوک، انسٹرگرام، ٹک ٹاک اس پہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک پاکستان میں مختلف جانراز میں کوئی بہترین مثال نہیں بن سکی ہے ہاں ہیں لوگ پولٹیکل بھی آئے ہیں پولٹیکل انالیسس بھی کر رہے ہیں اور انٹرٹینمنٹ سائٹ بھی بھی آئے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کی بھی لاؤگنگ بھی ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی سپیس ہے ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے اور کام کرنے دینا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں جہاں میں مجھ اس بات کا دکھ ہے کہ میں جیو جیسا انسٹیٹیوٹ سمجھ لیں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ کہ جہاں یہ دار آپ کو سکھاتا بھی ہے اور تنخواہ بھی دیتا ہے کہیں سیکھتے ہیں آپ تو آپ کو فیز دینی پڑتی ہے سکوگل کاللج یونیورسٹی کوئی انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو آپ کو فیز دینی پڑتی ہے یہ آپ کو تنخواہ بھی دیتا ہے اور سکھاتا بھی ہے میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہاں سے انکرز کی اگر بات کریں تو کہیں ہیں اور منصور علی خان صاحب وریدہ فاروکی ماریا میمن سلمان حسن صاحب انہی کے بہت سے نامیں مس کر رہا ہوں سروت ولیم ہے بینش سلیم ہے اور بہت سے نام ہیں کرن ناز بھی ایک زمانے میں جیو سوپر میں ہوا کرتی تھی اور شاید میں کچھ لوگیں نام مس کر رہا ہوں ناجی آشر ہیں ان سب نے جا کے جب جیو سے نکلیں ہیں اس فیلڈ میں وہ ایک جن بن کر سامنے آئے کہ ایک بلاسٹ کر دیا کیا یار کہ ان کی اپنی کیپیبلیٹی اور جو ان کی کیپیسٹی تھی اس کے ساتھ جب انہوں سے دوڑنا شروع کیا تو لوگوں کو حیران کر دیا اور اس کی وجہ میں سوچتا ہوں کہ وہ سب اس ادارے سے نکھر کر گئے تھے ایک یہاں پہ نا نظر آنے والا سکھانے کا نظام موجود ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں پہ مجھ جسے لوگ سالوں نہیں دہائیوں میں دو دہائی بات جا رہا ہوں یہاں اساس اور میں نے اپنی زندگی کہ وہ بیس سال Harvardries bald20ھ ۲ٰ۪ ۲۪ وdoo جس میں آپ کے رشتہیں بنتہ ہیں ، بگڑتہ ہیں آپ کے evls اپنے محسن Patreon ہیں دستھر ہی سے plans Ay Pacans بنتے ؟ لیکن میں نے کبھی اس ادارے کو چھوڑنے کا سوچا نہیں میری نیت نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہاں میں جیو کا وکیل رہا ہوں فیڈل بیئریا میں راہ کرتا تھا اور ایک زمانے میں کچھ پولٹیکل پارٹیز کو بڑا اعتراض ہوتا تھا جیو سے کہ یہ کو دکھاتا ہے میں نے کہا بھائی آپ لوگ کرتے ہو تو دکھاتا ہے تو مجھے نہیں اچھا لگتا تھا کسی شادی کی تقریب میں کسی خاندان کی مثل میں آہ لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ جیو یہ جیو وہ پھر ایک آہ تنظیم آئی ہے اس کی ہے ان کو لگتا تھا کہ جیو ان کے خلاف یہاں پہ بات ہوتی ہے حالانکہ ایک نیوٹرل ریپورٹنگ کو وہ چاہتے تھے کہ وہ باعث ریپورٹنگ ہو ان کے حق میں جیو نے ہمیشہ نیوٹرل ریپورٹنگ کی اور اس کا اس کو نقصان اٹھانا پڑا معاشی طور پہ بھی اور کبھی کبھی آہ ڈیفرنٹ دوسرے طریقوں سے بھی لیکن جیو نے اپنی نیوٹرل ریپورٹنگ کا سلسلہ کبھی نہیں رکھا اور آنے والے دلوں میں بھی نہیں رکھے اور آہ میں آہ جیو کا ماضی ہوں آہ لیکن جیو میرا مستقبل ہے میں مستقبل میں جو بھی پاؤں گا جیو کی تربیت اور جیو کے سائے میں رہنے کے تبسط سے ہی ہوگا ڈیفرنٹلی جیو نے مجھے جا میرے معاشی حالات بدلے میرے ایموشنل حالات میں مجھے نکھار لائیا وہیں آہ بہت طریقوں سے میری زندگی کو بہتر کیا یا یوں کہوں کہ یک سر بدل دیا بالکل غلط نہیں ہوگا شاید میں کوئی اور آہ انڈسٹری میں ہوتا یا کسی اور چینل میں ہوتا تو اس طرح آہ جیسا آج میں ہوں جس بھی ہے تو جو بھی آج تک میں بنا پایا ہوں یا سیکھ پایا ہوں وہ سیکھ اور وہ بناوٹ اس طرح نہیں ہوتی میں کہتا ہوں وقت پلٹ کر نہیں آتا ہمیں ماضی میں نہیں جینا شاید مجھے مجھے لوگ کہتے تھے دیار جیو تم اتنا عرصہ ٹھائر گئے ہو کہ خدا نہ خواستہ جیو کبھی بند بھی ہوا تو دو سال تک تو اندھو تعلیٰ ہی دیکھتے رہو گے تو میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت پلٹ کر نہیں آتا ہے اس وقت سے مجھے لگتا تھا کہ میرا وقت آ گیا اور مجھے وقت کے ساتھ چلنا ہے وہ ایک موٹیویشنل سپیکر کی بات سن رہا تھا کہ نو مہینے کا ٹائم پیرڈ ہوتا ہے ماں اور بچے کا اور اس کے بعد اگر ڈلیک کیا جائے تھا تو پہلے بچے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے پھر ماں کی تو میرے خیال سے گو کہ بیس سال کا پیرڈ ہے لیکن مجھے میرے نو مہینے کا اندازہ ہو جاتا ہے بہت بہت سی دفعوں میں کبھی کبھی گھئی رشتوں سے نکلنے میں کبھی کبھی کسی ادھاروں سے نکل جانے میں آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ٹائم کہ آپ آگے جائیں جیو سے میری محبت جیو میری زمان پہ رہے گا میری چار سال کی بیٹی ہے اشرالم جیو کے نام سے مجھے پیار سے کبھی وہ کبھی کبھی وی لاؤگ کرنے کا شوق ہوتا ہے نا تو ٹانگوٹ ایسے کراس لیکڈ بیٹی اور بولتی ہے ہلو آئی ایم اشرالم جیو تو میرے تو میرے دنیا کا سب سے بہترین تحفہ جو میری بیوی نے مجھے دیا میری بیٹی اس کے زمان پہ بھی جیو ہے تو جیو میرے دل میں ہے ہمیشہ رہے گا بہت سے باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گریونسز لے کے لوگ نکلتے ہیں میں کہتوں گریونسز کیا مہاب سے نہیں ہوتے آپ کے آپ کی ریزرویشنز کیا اولاد سے نہیں ہوتی کیا بیوی سے مسائل نہیں ہوتے لیکن اس کا مددب یہ نہیں ہے کہ صحیح اور غلط کی بحث شروع ہو جائے کبھی آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور جیو کے لیے کچھ ماضی نہیں ہے جیو سب کا حال بھی ہے جیو مستقبل بھی ہے بہت سے لوگوں کے لیے جیو ماضی ہو سکتا ہے لیکن جیو کے لیے کوئی ماضی نہیں ہے خیر جیو تو روڈ آوٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور خدا اس کو مزید بڑا کرے اور مزید جو پلیٹ فارمز کریئٹ ہو رہے ہیں اس میں بھی ایکسل کرنے کی نو ڈاؤٹ کرے گا بھی اور آپ لوگوں کی دعائیں مجھے چاہیے اور سیجیسنز بھی چاہیے کہ میں آگے کس طرح کے ٹاپکس کور کروں کیونکہ میرا جو مجھے لگتا ہے میرا فوٹے یہی ہے کہ میں ایکس ٹیمپور بولتے ہوئے اس طرح کی یوڈیوب کی ویڈیوز کروں اور مجھے سوفی صد یقین ہے اور میں کہہ دا ایک بلیسنگ ہے کہ ہمارے دور میں یہ ڈیجٹل پلیٹ فارم آیا ہے کہ ہم اس پہ خود کو بنوا سکتے ہیں اور جو بھی ہماری تربیت ہوئی ہے جس بھی پلیٹ فارم پہ ہوئی ہے اور اس میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو اب آنے والے تک میں آپ مجھے یقینی طور پہ اس پلیٹ فارم پہ تو پائیں گے یوڈیوب پہ میرے لوگ پر اور چینل پہ ڈھونڈیے گا کسی ہو سکتا ہے ٹیون کرتے ہو کہیں مل جاؤں میں آپ کو اور ہماری بات ہو سکیں آپ کی محبت کا بہت شکریہ آگے بھی آپ لوگوں کی کومنٹس کی صورت میں گائیڈ لائنز اور محبت درکار رہے گی خدا حافظ